جو مولانا عمد لات صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب کا جس وقت انیس سو چھانوے میں گجرات میں بڑے ضروردست فسادات ہوئے اور مارے اور قاتے جا رہے تھے مسلمان مولانا عمد لات صاحب کہتے ہیں کہ میں چار بجے شام میں داکھ لے کر کے حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا حضرت جی بیٹھ گئے آنسو بیٹھ رہے تھے اور پوچھا مولی احمد گجرات کے حالات کیا ہے مولانا کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حضرت بڑے سخت حالات ہیں اس وقت لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے ٹرینوں میں مارا جا رہا ہے مکام جلائے جا رہے ہیں گاریا جلائی جا رہی ہے بڑے سخت حالات ہیں تو حضرت جی رحمت اللہ نے دور سے روپرے مولانا عنام الحسن صاحب اور فرمایا مولی احمد سنو یہ گجرات کے حالات عنام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے اور میں اور آپ ہمارا حال یہ ہے کہ تم یہ کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو نہیں میرے بھائیو سیریا کے حالات ہو یا دنیا کے حالات ہو مجھے یہ تصور کرنا چاہیے میرے گناہ کی نحوست ہے یہ میرے گناہ کی نحوست ہے اگر ہر بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے رونے والا بن جاتا ہے اللہ آج بھی رحمت اتارنے کے لئے تیار ہے اس کی نگاہ کرم آج بھی ہم کو مل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آجیز متوازے اپنے آپ کو حقیر و فقیر مجرم اور گناہ